موسیقی 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 ہماری اس میں بولنا تھا مجھے تو میں نے اس کا دو اپیسوڈ دیکھے مجھے بہت برے دیکھے سچی بات یہ ہے کہ اگینس نیچر عورت کی نیچر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو بغیر دیکھے نکل جائے گھر سے باہر یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عورت کی فطرت میں محبت ہے دوسری بات یہ کہ عورت کو اتنا لالچے دکھانا کہ وہ کسی نے بھی ڈائیمنڈ کا ہار دے دیا تو وہ پہل لے گی مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر ذرا بھی سمجھدار ہے اور میاں سمجھدار ہے تو میاں کیسے ایکسپٹ کر لے گا یہ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرا جس میری مرضی تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میرا خیال ہے نا ان سے ملی تو نہیں ہو لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جو ہوں میری ذات میری مرضی کے مطابق چلے گی یہ ہوگا تو اس کو اتنا پتنگر بنایا گیا وہ صاحب جو بھی رائٹر ہے میں نہیں جانتی ہوں ان کو لیکن ان نے بہت بری باتیں کی جو کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ پروڈیوسر نے اسے کٹ کیوں نہیں کر دیا اسی وقت آواز کو ختم کر دیتے کیونکہ یہ آواز عوام تک نہیں جانا چاہیے تھی کہ ایک آدمی عورت کو گالی دے رہا ہے یہ بات بہت غلط ہوئی ہے جو بھی ہوئی ہے اور جو بھی صاحب وہ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ معافی بھانگے کہ میں نے غصے میں ایسا کہہ دیا تھا لیکن نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمارے ہوتا نہیں ہے نہ ہمارے ان کو پرواہے چینلز کو نہ ہمارے لوگوں کو پرواہے کہ کیا ہوا کس کے ساتھ ہوا انہوں نے کہا بھئی آدمی ان کا انٹرویو سو رہے ہیں میں نے کہا ایسے آدمی کے انٹرویو تو لینے ہی نہیں چاہیے تھے کیونکہ جس نے اتنی بوری باتیں کی ہیں اس کا انٹرویو لے کے آپ کیا کیا دوبارہ انہوں نے وہی جملے کہہ ہے اچھا پیغام دینا چاہوں گی سب کو کہ ویمن نیڈ ٹو بی مور پاورفل اپنے اندر کانفیڈنس لانے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہماری خواتین جو ہے نا وہ اپنے اندر بلکل کانفیڈنس لیڈاتی ہیں اپنے آپ کو پیچھے پیچھے رکھتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھیں اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ بھی کچھ کر سکتیں آپ عورت ہیں تو گود آپ کو مردوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن you can be equally good and you should put in the best version of yourself out there